یہ آئی ہے کہ لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر عمل درامت جنوری تک موقع کر دیا گیا ہے منصوبے کے لیے تاہل کسی مقام کا حتم انتخاب نہ ہو سکا سوائی وزیر ہاؤسنگ نے تصدیق بھی کر دیا اس بار میں مزید آگاہ کریں گے ہمیں شیخ زین العابدین شیخ زین العابدین بتائیے گا اس منصوبے کے حوالے سے عزیز نویز عزامی یہ وزیر اعظم عمران خان کی اداعیت پر پچاس لاہ گروں کی جو تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تو اس میں تین جو اضلاع ہیں ان کا تو انتخاب کر لیا گیا ہے مگر شہر لاہور میں نیا پاکستان منصوبے کے تحت گھر بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ اگلے سال تک موقع کر دیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر لاہور میں گروں کی تعمیر کے حوالے سے ابھی تک جو مکمل لینڈ بینک ہے وہ تیار نہیں ہوتاکا اس سلسلے میں ہماری صوبائی وزیر ہاؤسنگ میں ہم محمود رشید سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بھی اس عمر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ابھی تک کسی بھی مقام کا آسمی انتخاب نہیں کیا جا سکا تاہم تین سے چار مقامات کے حوالے سے بھی چانبین کی جا رہی ہے اس سلسلے میں لاہور میں گھر بنانے کے حوالے سے جو عمل درامت ہے وہ اگلے سال جنوری کے بعد تک موقع کیا گیا اور ماہ پروری میں لاہور میں گروں کی تعمیر پر جامع بلینڈ شروع کر دیا جائے گا دوسری جانب جو محکمہ مال کی جانب سے اراضی پرام کی گئی ہے اس کی لسٹے تاہال نامکمل ہیں جبکہ محکمہ مال کی اراضی پر گھر بنانے کے لیے ہاتھا اور ارپن یورن نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کیونکہ بیشتر جو اراضی ہے وہ خاضر ایڈیا میں واقع ہے جہاں پر گھر نہیں بنایا جا سکتے تو اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے لیے الڈی اے کی غیر بات سکیموں کو استعمال کرنے پر گھر کیا جا رہا ہے اور الڈی اے کے چار ڈریکپریٹس کو یہ ادایہ چاری کی گئی ہے کہ ان سکیموں کے حوالے سے مکمل تفصیلات پرام کی جائے جہاں پر ابھی جو گھر ہے وہ نہیں بن سکے اس سلسلے میں الڈی ایبینیو ون اس کے علاوہ گجرپورا چائنہ سکیم اور الڈی سٹی ہاؤزنگ سکیم کا انتخاب کیا گیا ہے تاہم اس کے آراضی کا جو لینڈ بینک ہے وہ ابھی اس جو فاتہ ہے اس کو فرام کیا جائے گا پھر اس کے بعد ادمی فیصلہ ہو سکے گا لیکن ابھی تک یہ ادمی فیصلہ یہ ہے کہ لاہور شہر میں اس سال میں کوئی بھی گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لے آؤٹ پلان نہیں بنے گا اگلے سال پروری سے اس کی جامع منصوبہ بندی شروع کی جائے گی لینڈ بینک تیار نہیں کیا جا سکا جس کے باعث لاہور میں گھر بنانے کا سلسلہ جنوری تک موقع کر دیا گیا شکریہ شیخ زیناب کا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ پنجاب حکومت پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے مستقبل کا فیصلہ نہ کر سکی صبحی وزیر ہاؤسنگ نے معاملہ کابینہ کے حوالے کر دیا کابینہ کے فیصلے کے بعد پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے مستقبل کا تائین کیا جائے گا اسی حوالے سے مزی جانتے ہیں راہل سید سے راہل سید بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ ستہ منیر یہ وزیر اظم پاکستان نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اپنے دور حکومت میں لیکن صورت یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی شہر میں بشمول لاہور میں جو ہے گھروں کے تعمیر کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا ہے اس سوالے سے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی جو سابق وزیر اعلی پنجاب شباز شیف کے دور میں بنائے گئی تھی اس کے بھی مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ شباز شیف نے بھی سستے میں مکانوں کے لیے جو ہے یہ کمپنی تعمیر کی گئی تھی لیکن اب اس کمپنی کا جو ہے جو حکومت ہے وہ بھی ماضی کے حکومتوں کے تاں چل رہی ہے کمپنی کے جو بھی پروپوزل ہے اسے رد کیا جا رہا ہے جبکہ اس کمپنی کے پاس لاہور سمیت چار شہروں میں جو ہے چار سازہ زائد اراضی جو ہے اس موقع پر موجود ہے جہاں پر جو ہے یہ نیا پاکستان کے حوالے سے گھروں کے تعمیر شروع کی جا سکتی ہے کمپنی نے اپنے تطور پر جو ہے تجاویز بھی حکومت کو بنا کر بیجن تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت اجازہ دے تو فورج طور پر چالیس ہزار کروں کے تعمیر کا تصدر شروع کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ کمپنی جو ہے شباز شیف کے دور میں بنائے گئے تھی اس لیے موجود حکومت بھی اس کمپنی سے جو ہے کام لینے میں جو زیادہ دچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ابھی تک اس کمپنی کے مستقبل کا تائیون نہیں کیا جا سکا کہ یہ کمپنی ایک کام کرے گی اسے ختم کر دیا جائے گا محمود رشید کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کبھی نہ کرے گی کہ وزیرا شباز شیف کے دور میں بنائے گئے چھپن کمپنیاں جس میں یہ کمپنی بھی چاہتا ہے شامل پنجاب بیٹس آرمنٹ کمپنی اس کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا کمپنی کے مستقبل کا تائیون ابھی تک نہیں کیا جا سکا شکریہ راحیل سید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے